جب آپ کا کیس مشکل ہو جاتا ہے تب میرے پاس آتے ہیں جب آپ کا کیس سیدھا چل رہا ہوتا ہے سیدھی سیدھی چیزیں ہو سکتی ہیں تب نہیں آتے میرے پاس اب ایک پاکستانی ہمارا بھائی ہے اب مجھے نہیں پتا سیالکورٹ سے ہے کہاں سے ہے میں کل جب ملوں گا دبا چلے گا وہ ایک لڑکا یہاں پر آیا بریڈش کولمبیا میں چلے ویک میں چلے ویک ایک سٹی ہے بریڈش کولمبیا میں اگر آپ نے سنو پچھلے سال بریڈش کولمبیا میں سیلاب آیا تھا ابیٹ سپورڈ اور چلے ویک میں تو اس سیلاب میں بہت ساری چیزیں فارمز وغیرہ جو ہے نا بے گئے تھے تو وہ لڑکے کا جس کا فارم ورکر کا ویزہ لگا پاکستان سے ڈیریکٹ یہاں پر چلے ویک میں یہاں پر بھائی ساب کو آکے پتا چلا کہ وہ تو فارم بے گئے ہے وہ تو سلاب کی نظر ہو گیا ہے وہاں پر تو کوئی کام نہیں ہے تو اتنا بڑا فراڈ وہ بھی پاکستان سے کسی ایجنڈ نے کیا اور یہاں پر بھی کوئی بندہ تھا ایدر بھی وہ مل کے اس بندے کے ساتھ نے فراڈ کیا پیسے 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 دے کے یہاں پر آ گیا پر پیسے تو اس کو واپس نہیں ملیں گے وہ تو مجھے پیسے تو آسنے بھی کیسے نہیں گئے ان سے ابھی پیسے نہیں لے سکتے ایک دفعہ آپ نے ان کو پیسے دے دیا نا وہ گے لیکن مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے پیسے ایک سے ڈیٹھ سال سے میں آپ لوگوں کے لیے میند کر رہا ہوں یوٹیوب پہ چلا چلا کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے یہ چیزیں نہ کریں اگر کر رہے ہیں تو پوچھ لیں پوچھ لیں ایک دفعہ جب مسئلہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں مشکلات آتی ہیں پھر آ کے پوچھتے ہیں اب میرے لیے کام تو بڑھ جائے گا میرا ویور ہے میرا دیکھنے والا ہے پاکستانی بھائی ہے میرا کوئی بھی ہوتا ہے انڈیا والا بھی آتا ہے میری کوشش ہوتے ہیں میں پوری مدد کرتا ہوں میں انڈ تک کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کا ہو جائے اور انشاءالا بھی بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ میں کروں گا لیکن اتنی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے پھر آ کے بتانا کہ بھائی میں فس گیا ہوں کیا فائدہ ہوا اس کا اتنے پیسے دیکھا ہے وہاں پر کام بھی نہیں تھا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ایسے فراڈز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ اور بتا جاتا ہے یہاں پر آتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہیں چیزیں تو خدا کے لیے اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تھوڑا بہت آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ کوئی آپ کی ایگو ہرٹ نہیں ہوتی کچھ لوگ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے پوچھنے سے کیا راسم سے نہیں بوچھتے چلو وہاں پر پوچھ کر اس کو بتائیں کہ ہم پوچھ آئیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کرتے بھی ہیں کچھ لوگ سکسیس لویتے ہیں لیکن کبھی کبھی لوگ جانا وہ فز بھی جاتے ہیں تو بھئی تھوڑی ایگو کو نیچے کر کے تھوڑا سا اپنے اندر جانا وہ غرور تھوڑا سا نیچے کر کے ایک دفعہ پوچھ لو کم از کم یہاں پر بیٹھا ہوں تھوڑا بہت آپ سے زیادہ پتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا میرا میں چھوڑے بہت ساری چیزیں ہمیں کیا اپنے بارے میں بتاؤں لیکن تھوڑا سا آپ سے زیادہ پتا ہوگا آکے مجھ سے ایک دفعہ کال کر لیں میسج کر لیں کہ آپ سے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر آپ کی سیریس کیوری ہوئی نا یہ نہیں کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں ویزا کیسے لگا بتا دے جی سٹڈی ویزا بتا دیں کیسے لگا میرے پاس تو تھا ٹائم میں بتاؤں جب میں نے ویڈیو میں تھی چیزیں بتائی ہیں تو یہ تو آپ کے گلہ بنتا ہی نہیں ہے میں ایک ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایک چیز بتائی ہے جو میرے ویور ہیں آڈینس ہے کہ ایسے ایسے جو ہے ویزا پروسٹ ہوتا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا ادھر تک لے جاؤ وہ تو سلسلہ میں نہیں کر سکتا وہ تو بالکل پوسیبل ہی نہیں ہے نا اگر آپ کے پاس ہاں کوئی ویزا ہے پھر آپ آپ بولیں کہ میرے پاس ویزا ہے میں آپ کے پاس خود آؤں گا خود بولوں گا کہ بھئی ہاں آپ کو ضرورت ہے میری میں خود آپ سے رابطہ کروں گا آپ کو میری منیجر سے اپوائنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں میری منیجر بیٹھتی ہیں لاہور گلبرگ گلبرگ میں جو گلبرگ مارکریٹ ہے وہاں پر جائیں آپ دیکھیں جا کے ان سے بولیں اپنا فون دکھائیں آپ دیکھیں ان کا فون بھرا ہوگا ڈیلی کے ان کو پانچ ہی ہزار میسجز آتے ہیں اور اتنے میسجز کے وہ کیسے جواب بات دیں گے کیسے کسی کو جو ہے وہ ڈیل کریں گی اتنے سانی سے تو مشکل ہوتا ہے میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے میری بھی اپنی ایک لائف ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ تھوڑی بہت رسپیکٹ دے دیں اگر میں یہاں پر ہوں تھوڑا بہت آپ سے زیادہ جانتا ہوں گا اب کیا فائدہ یہاں پر آ کے اتنے بڑے مسئلے میں آپ پھرس گئے اب آپ مجھے بتا رہے ہیں میرے لیے بھی مشکل ہے مجھے بھی وہ چلے گئے تو یہ جو امیگریشن فراڈ اور سکیم اس سے بچیں یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہوں کہ لوگ ویڈیوز میں آج کے لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے کہ کنسلٹ ایک ہوتا ہے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے کہ لڑکی ہائر کر لیتا ہے وہ لڑکی آپ کو ویڈیو میں کچھ اور بتاتی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے جب آپ کو فون کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ایمان بتاتے ہیں یہ یوٹیوبرز یا ایجنٹ سے جو ویڈیوز میں کہہ رہے تھا اصل میں یہ چیزیں سچائی نہیں ہوتی کچھ لوگ اچھے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگین میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں مجھے نظر نہیں آرہے کدھر ہیں اب وہ زمانہ گیا بھائی اب یہ وہ پہلے لوگ کرتے تھے چیزیں دل سے کرتے تھے وہ چیزیں اب ہر چیز میں پیسہ جلتا ہے اور چھوٹا موٹا پیسہ نہیں جلتا بہت بڑا پیسہ جلتا ہے اور دوسری چیز جو نا ایک اور چیز بتاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ بھی کسی لائر یا کنسلٹنٹ یا کسی ایجنٹ کو دیکھتے ہیں میری کسی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں تو ویڈیوز میں آتا ہوں انفرمیشن پرپس کے لیے آپ کے سامنے لائرز بھی لاتا ہوں کنسلٹنٹ بھی لے کے آتا ہوں لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں نا سمہاو آپ ڈریکٹن سے رابطہ کر لیں پھر بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیں میری ٹیم سے پوچھ لیں کہ آپ کے ساتھ جو بندہ تھا بندی تھی اس سے میں یہ والا ورک پرمیٹ یا اس سے میں یہ والا سٹارٹ اپ ویزا یا اس سے میں یہ والا سٹوڈنٹ ویزا یا اس سے میں اسائلم لے رہا ہوں کچھ بھی لے رہا ہوں آپ ایک دفعہ پوچھ لیں کہ آسین بھائی کیا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے کیا پتہ میرے صاحب نے میری ویڈیو میں بات عشی کر رہا ہو کیا پتہ میرے سامنے باتھی کر رہا ہو لیکن پیچھے سے وہ بھی اپنا دعا مار رہا ہو وہ بھی اپنا اپنی کوشش کر رہا ہو تو اسی لئے ضرور نہیں ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ہوں گے وہ سارے ہی بیسٹ ہوں گے یا بہت اچھے ہوں گے ہر کسی کو پیسہ چاہیے پیسہ جو ہے نا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ سب کا باہ پیسہ پیسے نے سب کو تباہ کیا ہوئے کیونکہ سب بھی اس وقت تباہ ہو گئے ہیں ریسیشن چل رہی ہے ریسیشن میں جو ہے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ بھی وہ بھی خوار ہو رہی ہیں کینیڈا جیسی کنٹریز بھی ریسیشن میں ان کو بھی دھچکہ لگیا ہے خیر یہ ڈیویلپ کنٹریز نے خود کو سمالا ہوئے ہیں یو ایس کو بھی دھچکہ لگیا ہے آپ یوکی کی کانومی دیکھیں وہ تو انڈیا سے بھی اس کا برا حال ہو گیا تو اس وقت ریسیشن چل رہا ہے کوشش لوگ کی ہوتی ہے کہ کئی نہ کئی سے پیسہ بن جائے جو لوگ اچھے تھے وہ بھی پیسے کے نظر میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنا وہ جو نیچر تھا جو ان کا سسٹم تھا وہ انہوں نے چینج کر لیا ہے تو خدارہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہوں ایک سے ڈیٹھ سال میں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت سار لائٹ سے ملے ہوں بورڈر پہ لے کے لوگوں کو گئے ہیں ورک پرمیٹ کنورٹ کروائے ہیں اسائلیم کروائے ہیں بہت ساری چیزیں کروائیں ہیں تھوڑا بہت آپ سے زیادہ پتہ ہوگا اپنی ایگو تھوڑا سا نیچے کر کے پوچھ لیں آپ کے پیسے بچاؤں گا آپ کے پیسے ضائع نہیں کروں گا میرے سے بات کرنے سے آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوگے کم از کم تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے سیریس ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سر کوئی ورک پرمیٹ آفر کر رہا ہے کہیں سے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ نے پیسے دینے والی ہیں اچانک سے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ٹیم کو رابطہ کر سکتے ہیں سمٹ ٹائم وٹس ایپ ریپلائی نہیں کر پاتے اب جب اگر آپ کے پاس دن میں ہزاروں میسیجز آئیں گے سوشل میڈیا پر تو بڑا مشکل ہوگا آپ کومنٹ میں بتا دیا کریں یا میں لائف سیشن لیتا ہوں وہاں پر آکے بتا دیا کریں اگر ایک ایسا مسئلہ ہوگا تو میں آپ سے خود رابطہ کروں گا میں نے خود لوگوں سے رابطہ کی ہے کہ بھئی آپ واقعی آپ مسئلہ مسائل میں میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو آپ کے اتنی میند سے پیسے جو ہے کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جس کو حرام کھانے کی عدد لگی ہوئی ہے اور آپ سے بھی حرام بنانا چاہ رہا آپ کی زندگی تباہ کرنا چاہ رہے تو کائنڈلی ایک دفعہ پوچھ لیں اگر کوئی ورک پرمیٹ دے رہا ہے یا وزیٹر ویزا خاص طور پر لگا ہوا ہے کیونکہ کہ اس دفعہ اس وقت میں سب سے بڑے شکار ہوں وزیٹر ویزا والے ہیں سب سے بڑے شکار ہیں یہاں پر لوگ میں نے پچھلی ویڈیو میں باتیں کی ہیں بار بار ریپیٹ کرنا مجھے اچھا لگتا پھر وہی کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں پھر وہی مسئلز آ رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ تھوڑی سے رسپیکٹ دے دیں خیر ہے میری رسپیکٹ نہ کریں لیکن تھوڑا سا مجھ سے پوچھ لیں اپنی ایگو کو نیچے کر کے پوچھ لیں کیا یہ چیز جو ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے that's it اب وہ بندہ جو ہے فس گئے اب کل اسے ملاقات کروں گا پوچھوں گا کیا ہویا بھئی ابھی تو فون بڑا پینک تھا میں نے کہا پینک نہ ہو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کل ملو دیکھتی ہیں کچھ نہ کچھ اللہ کرے گا کوئی ان کو رستہ نکل آئے گا بات خدا کے لئے تھوڑا بہت اپنے پیسو کا اپنے گھر والوں کا اور اپنے ٹائم کا خیال کریں اللہ حافظ